نحمدہو و نسلی علی رسول کریم و علی آلہ و اصحابہی اجمعین اما بعد فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والے ہیں آسک وظائف ٹیچر چینل کی جانب سے تمام ویورز کو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ امید کرتی ہوں کہ میرے تمام اسلامی بین بھائی خیریت و آفیت کے ساتھ ہوں گے اور اس نیک امید کے ساتھ کہ اللہ رب العزت آپ تمام اسلامی بین بھائیوں کی پرشانیوں کو دور فرما دیں معزز ناظرین و سامین آسک وظائف ٹیچر چینل کی جانب سے میں آج آپ کی حدمت میں جو وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ نہایت ہی آسان اور بابرکت وظیفہ ہے یہ وظیفہ صرف اور صرف تین میٹ کا وظیفہ ہے آپ جلدی سے یہ وظیفہ ویڈیو کھولیں دیکھیں وظیفہ سنیں کہیں ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے اور شعبان المعظم کا بابرکت مہینہ اور یہ چند ہی بابرکت دن ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں معزز ناظرین و سامین شعبان المعظم کا بابرکت مہینہ جسے آقا علیہ السلام کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے یہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ رکھتے میں نے نہیں دیکھا حضرت ان سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سب سے افضل نفلی روزے کون سے مہینے کے ہیں تو فرمایا کہ شعبان میں حضور نے فرمایا جو شخص ماہ شعبان کے تین روزے رکھتا ہے اور پھر وہ مجھ پر صلات و سلام پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گزشتہ گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے معزز ناظرین وآلہ وسلم آپ اگر روزہ نہیں رکھ سکتے کسی مجبوری کی وجہ سے کسی بیماری کی وجہ سے تو آج ہم آپ کو ایک ایسا نایاب وظیفہ بتائیں گے کہ اس وظیفے کی برکت اس نفلی روزوں کے ساتھ ساتھ ملتی جلتی رہ گی یعنی اس وظیفے کا بھی اتنا ہی ثواب ہوگا جتنا کہ شعبان المعظم کے نفلی روزوں کا ثواب ہے معزز ناظرین سوامین ہم چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف لیکن اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویور سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ ہمارا چینل یعنی آسک وضائف ٹیچر چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ دیو یہ بیل آئیکنز پر بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والا بابرکت وظیفہ اپلوڈ ہوتی ہی اس کی نوٹفیکیشن آسانی سے آپ تک پہنچ سکے معزز ناظرین سوامین جتنے بھی ایام باقی رہ گئے ہیں شعبان المعظم کے بابرکت مہینے کے ان تمام دنوں میں آپ نے روزانہ اول آخر درود شریف پڑھ کر صرف اور صرف تین منٹ اپنے لئے نکالنے ہیں ان تین منٹ کا وظیفہ جیسی ختم ہوگا اپنی تمام جائز حاجات کو ذہن میں رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی اس وظیفے کے صدقے آپ کی تمام پرشانیاں دور ہو جائیں گی اور آپ کی تنگ دستی امیری میں بدل جائے گی اس کا سب سے بڑا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ پہلے اپنے دوست رشتہ داروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے تھے تو آپ کی یہ سب سے مین اور بڑی پرشانی دور ہو جائے گی آپ پر اللہ تعالی غیبی رزق کے سات دروازے کھول دیں گے معزز ناظرین اور سامین آپ نے اول آخر درود شریف پڑھ کر درمیان میں تین مرتبہ سورہ اخلاص قرآن پاک کے آخری پارے میں سورہ اخلاص بہت ہی چھوٹی سی صورت ہے اول آخر گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھ کر درمیان میں سورہ اخلاص اکیس مرتبہ یعنی شعبان المعظم کے جتنی بھی دن باقی رہ گئے ہیں ان دنوں میں آپ کسی بھی وقت کسی بھی ٹائم یہ وظیفہ کر سکتے ہیں آپ نے اکیس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے ہے کم زیادہ زیادہ تین سے چار مٹ کا یہ وظیفہ انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کے بعد اپنے لئے آپ جو بھی مانگیں گے وہ غفور و رحیم ہے ضرور عطا فرمائے گا اس وظیفے کی بدولت آپ لاکھوں کے مالک بن جائیں گے سوائے اللہ کے اور کسی کے ہی ہونا پڑے گا انشاءاللہ نئے وظیفے کے ساتھ نئی ویڈیو میں اپنا خیال رکھنا اور ہمیں ویڈیو میں اجاز رکھنا سب کا حامی و مددگار ہو اللہ السلام علیکم و برکاتہ اللہ السلام علیکم و برکاتہ برکاتہ